اور اس سے یہ ہوا کہ آپ کا فارمیسوٹیکل کمپنی جب ڈیٹ ہوئی دوئیاں بیٹھتے ہیں والے وہ مزید لوٹ رہے ہیں کمان رہے ہیں پیسے اور آپ کنٹرول کر رہے ہیں جب پوٹ کو پوٹ کی کرائیسس رویل کر کے شارٹیجز کر کے پوٹ کی کسی ہی لے بھانے سے اور یہ آپ کی دیکھیں کہ پچھتے سال ہمیں پوٹ کی پیسس کو کس طریقے سے رائز کر رہے ہیں یہ سارا چیزیں جو ہیں وہ مین میڈ ہیں سیلف کریئیٹڈ ہیں ساری تاکہ اگر اگر محسس کو سفرک نہیں کریں گے اگر آپ میں کوئی کسی چیز کی کمی نہیں پیدا کریں گے تو آپ ایسے زیادہ کیسے دیں گے آپ دیکھیں کہ ایک کار آپ لینے جائیں جی ریڈی میڈ آئے تھے جی آپ دا سلاکھر پہ آن تو اس کو اگر آپ بکنگ کر آگے ایک سال چھے مینے سار تھے بس سالوں تم ریڈی میڈ کیوں نہیں کٹرول پرائس پہ دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے پروڈکشن کو کنزمشن سے کم کر دیا جہاں پہ ہزار گاڑیوں کی ضرورت ہے وہاں پہ وہ سات سو یا آف سو بنا رہے ہیں دو سو گاڑیاں کم بنا رہے ہیں مارکٹ ڈیمانڈ سے جس کو آن مارکٹ کرتے ہیں وہ کون انجائے کر رہے ہیں وہ انجائے کر رہے ہیں وہ آپ کا کارڈریل انجائے کر رہے ہیں اور وہ چھو کارڈنی انجائے کر رہے ہیں تو وہ دس لازر پیار جو ہے مفت میں وہ لیتے جا رہے ہیں یہی چیزیں پھول میں اب لے کے آ رہے ہیں تو یہ سارے کائسز جو ہیں اس طریقے سے بڑھنے ہیں اب یہ سسلہ میں اس میں بتا رہا ہوں کہ یہ کہاں سے کہاں شروع ہوا پلائن سے شروع ہوا اور اس کے بارے پانی میں بین ڈوپنے سے شروع ہوا پھر کھاتے ہیں یہ ہمارا جو پورا نظام ہے وہ خراب ہو گیا ہر ایکشن جو اس وقت موجودہ کاشکاری میں ہم لے رہے ہیں اس کی وجہ سے ہم صرف کیا کر رہے ہیں ہم زمین کا پودے سے ڈسکنیکٹ کر رہے ہیں اور کوئی مقصد نہیں ہے نہ ہی اس کی کوئی ضرورت ہے اس ڈسکنیکشن کی وجہ سے ڈیمانڈ کریٹ ہو رہی ہے اور اس وجہ سے آپ کی چیزیں جائیں مینگین میں رہی ہے سارا کچھ ہو گیا ساری خرابی کی وجہ پورٹلائزر کے بسیکلی یہ زہر ہے جب زہر ڈالتے ہیں تو زہر اس پہ آپ دیکھیں کہ ایک بوری جاؤں وقعات ڈالتے ہیں تو ان پی کے لٹسے ان پی کے ہے ان یعنی کہ نائٹروجز اس پہ دس فیصد ہے پوٹاش بیس فیصد ہے آہ سوری پاسفیٹ بیس فیصد ہے اور پوٹاش اس پہ دس فیصد ہے یہ بنا جی چالیس فیصد باقی ساٹھ فیصد کیا ہے بوری کیا کبھی سوچا ہے باقی کی چیز آگے شوئے باقی یہ کیڈمیم سورٹس ہیں جو ہیوی میٹل ہیں یعنی کہ سب سے زیادہ زہریلی چیز ہے تو یہ کیڈمیم سورٹس ہیں جو خاد کا باقی ساٹھ فیصد پوڑا کرتے ہیں اور یہ زہر جو ہے جب ہم زمینے دیتے ہیں تو یہ پودے کے اوپر جاتی ہے زمین کے اندر مائکروپس کو مارتی ہے اور پودے کو سارے کو زہریلی یہ کرتے ہیں اب جب مائکروپس مرتے ہیں اور خاد کی وجہ سے نائٹروجن سیچوریٹ ہوتی ہے پودے کے اندر تو پودا سیچوریٹ کرتا ہے نائٹروجن سے تو وہاں پہ پھر یعنی کہ ایسے ہے کہ آپ نے دوروٹی کے اوپر شہد لگا کے باہر رکھتی بھئی مکھی آئے گیا تو جب آپ نے پتوں کو نائٹروجن سے رچ کر دیا تو سکنگ انسیکٹ آئے اب جب سکنگ انسیکٹ آئے تو ان کو مارنے کے لیے آپ نے سپریے کیا پیسٹسائیٹ کا اب پیسٹسائیٹ جب سپریے کیا تو پیسٹسائیٹ کا نیچے زمین میں گئے خاد کے علاوہ پھر ایڈشنل پیسٹسائیٹ زمین میں گئی اور جو وہ رندے کھن دیتے تھے نا مائکروب سے ان کو بھی ہمیں ایسے بات اب اس کے بعد کیا ہوا جو سسٹینبل فارم میں چیزیں پڑی تھی پلانٹ ایویلیبل فارم میں ہوئی نہیں یعنی کہ اللہ تعالی نے جب زمین بنائی تو ہر انچ جگہ میں ہر وہ منزل رکھ دیا تاکہ پوتے پیدا ہو سکیں واہ لیکن وہ سسٹینبل فارم میں رکھا سسٹینبل فارم وہ ہوتی ہے جو خرار نہیں ہوتی مثلا ہم گھر میں گندم کی بوری رکھ رہے ہیں ہم روٹی پکا کے نہیں رکھیں کیونکہ روٹی جو ہے وہ سسٹینبل نہیں ہے دوسرے دن ہم اس کو شاید نہیں کھا سکتے اس کے اوپر دمیان میں ایک ماں کا رول پروین سسٹم بنایا کہ گندم کی جو آٹا گندم ہے اس کو صاف سترہ کر کے چکی پہ بھیجیں اس کو آٹا بنوائیں اور پھر آٹا چھاند چھونکے ہم اس کو گھن دیں اور پھر اس کو روٹی بنا کے اس کو بچے بھو دیں یہ ایک سسٹم بنایا سو زمین کے اندر جو منڈلز بڑے ہوئے ہیں جس کی پودے میں پڑے ہوئے ہیں جو کروڑوں سالوں سے پڑے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کتنے کروڑ سال اور پڑے رہے ہیں اگر وہ اویلیبل فارم میں ہوتے تو ضائع ہو جاتے ختم ہو جاتے سو سسٹینیبل فارم میں رکھے پھر وہاں پہ زمین کے اندر ماں پیدا کر دی اللہ تعالیٰ نے مائی کروڈز کی صورت میں جو قودے کی ضرورت کے مطابق اویلبل فارم میں اس کو کرتی جا رہی ہے اور وہ کرتی جا رہی ہے تو پھر یہ ان کی خادوں کی کمی ہوئی پھر خادیں مزید سے مزید ڈلتی جائیں اور جب خادیں زیادہ ڈلتی ہیں اور اوپس سکنگ انسیکٹ آگیا آپ کا سارا تو سکنگ انسیکٹ اجری کرتا ہے زخم کرتا ہے جہاں پہ زخم ہوگا اگر ہم زخم کی تیارت نہیں کریں گے تو سپرک ہو جائے گا اور پودوں کی صورت میں یہ ہوا کہ وہاں پہ فندس آگئی یا وائلس آگئی اور وہ وہاں پہ اپنے آکے اور پھر فنجیسائیڈ ہم نے استعمال کرنیشی کر دی اب اس کے بعد کیا ہوا کہ سارے نظام کی وجہ سے سوائل ہمارا کلیپس کر گیا ہالچ لائے زمین کے اندر جو مسام تھے اس کو بند کر دیا اورگینک میٹل ختم کر دیا اور اس کے بعد اللہ تعالی نے ویڈز کو وہاں پہ بیٹھا ویڈز میں اپنے ہوتا جاؤں کہ ویڈز جو ہے یہ سلوشن ہے یہ پرابلم نہیں ہے ویڈز کہاں پہ آئیں گی جہاں پہ زمین کلیپس کر گئی ہے زمین کے اندر مسام ختم ہو گیا پانی جذب کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی یا کم ہو گئی ہے وہاں پہ ویڈز آئیں گی کیونکہ ویڈز آپ نے دیکھا ہوگا کہ جڑیں بہت مصبوط ہیں بڑی سالڈ ہوتی ہیں وہ زمین کو کھون لیں کے لیے آتی ہیں ویڈز کا دو کام ہیں دو جگہ پہ آئیں گی وہاں پہ آئیں گی جہاں پہ زمین کلیپس کر گئی ہے یا وہاں پہ آئیں گی جہاں پہ زمین ننگی ہے اس کو سوائل کور دینے کے لیے آئیں گی سوائل کو کور دینے کیا لیں گے تاکہ ریریشن نہ جائے سو 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 ہیں دیت سلوشن نٹ پروپم اب اگر یہ دو ریکنڈیشن آپ کی نہیں ہیں تو ان کا مقصد پورا ہو گیا اور کوئی چیز دنیا میں بغیر مقصد کہے دیئے نہیں آتی اگر آپ کے اندر بماری ہے یعنی بماری کو ہمیشہ آپ سمجھے کہ یہ سکرائیو جر ہے ایک گرج ہے اور وہاں پہ آئے گی جہاں پہ کوئی چیز معذور یا بمار کوئی بھی چیز ہے اس کا بورج سے بچایا جائے اور آگے وہ مواریاں نہ پھیلیں جس طریقے سے بہت ہمارے گروپ میں دیکھا ہوگا کہ دیمت آجائے گی تو دیمت کیا یہ کر لگی وہ کر لگی میں ہمیشہ کہتا تو بھائی دیمت یہ سکرائیو انجر ہے یہ مردہ چیز کو جو ہے ریسیکل کرنے کے لئے آتی ہے گرائن کرنے کے لئے آتی ہے موٹی چیز کو تا کہ بری مٹی ریسیکل کرسکیں سو یہ جتنی بماریاں ہیں یہ ریسیکل کے لئے آتی ہیں ویڈ جو آتی ہیں یہ سلوشن ہے یہ پرابلم نہیں کے اگمنٹ کرتے جا رہے ہیں سو جو مجودہ نظام کاشت کاری ہے یہ اپسلیٹ ہو چکا ہے اور یہ پورے قدرتی نظام کی بالکل اپسٹ ہے خلاف ہے سو جو ایوالو ہوا جو اس بندو نے جو چاریس ازار سال پہلے یا پچاس ہزار سال پہلے درات کا کنسولیڈیٹڈ فارم میں گانے کا سستہ شروع کیا وہ بغیر سور سمجھ گئی اور وہ نظام کے اوپر ہی اس کو بیلڈ کرتے رہے یعنی کہ یہ نظام اس وقت کا ہے جب ابھی پیہ بھی اجارت نہیں ہوا تھا یہ تو کہتے ہیں کیا سپینک یعنی کہ پھٹے پھٹے کے اوپر کوئی چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ شفٹ کرنے والا نظام تھا ویل اجارت ہونے سے پہلے آج بھی ہم اسی کو یوس کر رہے ہیں اس نظام کو یوس کر رہے ہیں اور اسی کو اگم یعنی فٹا وٹا کر دے گئے ہیں ہنسی پھئی یہ ملائے سو یہ ہم نے ایزا انسان ہم نے فرابی کی اور اس سے کیا ہوا کہ کرنٹ پروڈکشن سسٹم یہ والد ویڈاوٹ انڈرسٹیننگ اف نیچرل الگردم آف سائل فرٹیلٹی آن ونڈی دیشن یعنی کہ یہ نظام جو ہے یہ اس وقت شروع جب ہمارے پاس اتنی اقلی نہیں کہ ہم سمجھ سکتے کہ کس طرح کس طرح فنکشن کر رہے کس طرح دیکھ رہے آف انڈرسٹیننگ نیچرل الگردم آف سیجیریشن کرنٹ ایڈیوکیشن انڈرسٹیننگ اینڈ پریکٹسز آف پروڈکشن ستینڈ آف سلیٹ ایون دا سو کال لوکل ویسٹم جو بھی اس وقت ہماری اکل ہے جو ہمیں پڑھایا گیا جو ہم پریکٹس کر رہے ہیں جو یونیورسٹیز کے پاس علم ہے جو مجیسرس انسٹیوٹس کے پاس علم سارا ہی بیکار ہے اور یہ جتنے یہ پرفسہ بیٹھے ہیں جتنے بھی یونیورسٹیز میں پروجیکٹس آتے ہیں یہ سارے فنڈیٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں فنڈ کون کر رہے ہیں ملٹی نیشنل کر رہے ہیں آتارے کر رہے ہیں وڈے بینک اور یہ سارے پٹھو ہیں یہ سارے ملٹی نیشنل اور یہ سرچ کی جو پروجیکٹ دیتے ہیں یونیورسٹیز کو یہ فوکس ہوتا ہے کہ آپ نے صرف یہ ریسرچ کرنی ہے اور مینلی یہ ریسرچ جو ہو رہی ہوتی ہے یہ کیمیسٹری کے اوپر ہوتی ہے یا سیڈ کا پوٹینشل انکریز کرنے کے لئے ایسا سیڈ کیا جائے جس کے اوپر جائریں کی ضرورت زیادہ پڑے جس کے اوپر مزید خرابی بڑھا سکے ہم سو جتنی بھی اس وقت ایگری کلچر کے ریلیٹڈ سائنس ہے وہ ساری غلط سائنس ہے رون سائنس ہے مینج سائنس ہے اور یہ ساری اپسلی نالج ہے ٹوٹلی اپسلی اور میں یہ آپ کے سامنے نہیں میں ہائیس لیول پر یہ چیلنج کرتا ہوں پاکستان کی کونسل لیول پر جہاں پاکستان کے سارے سائنٹس پر میں نے کہ مجھے چیلنج ایک بندہ ان سے آگے مطالبانی کا سائنٹس سائنٹس سارے انزام نہیں کر سکتے سارے بیسی جس کو براؤنس کرتے سائنس گوڈ بھی ہو سکتی سائنس رون بھی ہو سکتی سو ہم جو کر رہے ہیں it's a good سائنس جو وہ کار رہے ہیں it's a wrong سائنس سو it is the ٹوکسی کر بھی ہم بالکل نظام کو جس کو میں ابھی تھوڑی دو پہلے میں رجز کیا تھا کہ ایسا paradox ہم نے create کیا جو more from less کی بات کر رہے ہیں جسی خرچے کے بغیر production کی بات کر رہے ہیں اصل ideal نظام تو یہ ہے کہ بندے کو مفتخرات ملے یہا ایڈیل نہیں اگر توتہ مفخرات کھا سکتا ہے تو ہم اتنے بے اقل ہیں کہ مفخرات نہیں کھا سکتے یہ لیکن ہم تو پردوں سے بھی گذرے نکلے جانور سے بھی گذرے نکلے ہم نے ایسا نظام بنا دیا جس پہ غریب لاکھوں کروڑوں غریب جہاں ہم کو خوراکی نہیں میرے کیا ہو سو اللہ نے تو یہ نظام نہیں بنایا تھا سو اب دیکھئے کہ جس طرح میں نے رسکیا کہ knowledge and skills for crop production یہ ہمیں سیکھ نیکی ضرورت ہے quality inputs ہمیں چاہیے ان پورس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کھا دیں چاہیے یا پیس سائج چاہیے quality inputs میں یہ ہے کہ ہماری اپنی inputs جو ہیں وہ quality ہونے چاہیے یعنی کہ سینٹ جو ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے knowledge ہے ہماری skills ہیں یہ ساری inputs ہیں وہ qualitative جو ہونے چاہیے تو اس کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے یعنی کہ ایک نظام ہمارا جسم ہے ایک نظام کی تحت function کر رہے اس کے اندر organs ہیں جو اپنا اپنا role ادا کر رہے ہیں ہم نیفرز کی امینا ایک کرکٹر بننا ہے یا ایک سپرنٹر بننا ہے تو میں اپنی ٹانگیں کٹوا کے بکری کی ٹانگ یا حرم کی ٹانگ بھی مجھے وہ دنی ٹانگ کو بہتر کرنا پڑے گا اس سسٹم کے اندر ہی رہتے ہوئے مجھے اپنا discipline ٹھیک کرنا پڑے گا اپنی خوراق ٹھیک کرنی پڑے گی میں اپنی exercise ٹھیک کروں گا میں دو پریکٹس کر دور نے کی تو میں سپرنٹر با جاؤں گا سو قدرتی نظام کاش ساری کے اندر رہتے ہوئے جو نیشنل سسٹم ہے اس کے اندر رہتے ہوئے ہمیں ڈویلمنٹ کرنے کی ضرور ترس ہم نے کی یہ کیا ڈویلمنٹ کیا ہم قدرتی نظام تو create کر دی اپ لینڈ بنا دی بیٹس بنا دی بیٹس پر ہم نے کہا اس کو ڈسٹرز نہیں کرنا اس پر ملچ تو رکھنا ہے وہ بھی ہم نے کر لیا اب آگے ہے کہ کیسے لگانی گیر حل چلائے ہوئے اس لگانی اس کا کیا نظام ہوگا کیسے پس پروپر ڈی 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 اب میری بڑے چیلنجز زندگی میں رہی ہیں چیلنجز یہ ہیں کہ یہ کام حکوم کم کرنے کی ہے جو میں سنگل ہندلگی کر رہا ہوں اپنے وسائل سے کر رہا اپنا وقت دے کے کر رہا اپنا جو مچین ریزائن ہے بہت کچھ لوگ کہتے ہیں اس کو پتہ نہیں کتنے میرے پیسے اپنے لگے ہیں کیونکہ نئی چیز کو ڈی کرنا بہت مشکل کام ہوتا کپی کر لینا کپی کرنے کے لئے بھی تو چاہیے لیکن یہ کپی نہیں ہے یہ ایک نیا سسٹم جو ہمارے موجودہ جو ہم نے پکنے کا نظام بنایا ہے اس کو کیلی فارور کرنے کے لئے اس میں جتن ساتھ دوستوں نے بھی مشین لیں ہیں وہ ٹھیک طریقے سے نہ چلنے کی دو وجوہات ہیں ایک مشین بھی خرابی یا اس کی ریزائن اپروومنٹ کی ضرورت تھی اور ان کو فیلڈ میں ٹیسٹ کرنے کی ضرورت تھی اور میں ان سب دوستوں کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے انیشل انیویسمنٹ کا جو مشین لیں ان میں خرابی ہے یہ ان کو نقصان بھی ہوگا لیکن یہ ان کی کنٹیبوشن ہے اس نظام کو آگے چلانے موسیقی السلام علیکم سر میں ایک ویڈیو بنا آکھے گروپ کے شیئر کرنا چاہ رہے تھا کافی سارے دوست حباب دا ایشو آرہیا کہ لائیو مل چاہ کھڑا زیادہ پرسین مشین سی ورک نہیں کر دی میں ذرا ایک ویڈیو بنانا چاہ رہے تھا کہ ورک کر دی لیکن ڈریور دیکھ یہ دیکھ لو سر اس سے چاپ کر دیتا ہے بیٹھنوں سارے نو یہ دوسرا ملچ کٹا ہے یہ کٹ نہیں ہے یہ سارا لیٹا ہے یہ ٹریکٹر دے ٹیر دے ناڑ یہ ریپر نا جیسٹ میں سکٹ آئی کیتی اپنا سوری بھار ویسٹر دے ناڑ کوئی بھی دکت نہیں آرہی مشین نو چل دیا شروع ہر چیز دے دکت آن دی ہے لیکن انسان اپنے حمد اور جذبے کام کرتا تھے ہر شہدی مشکل ہے حسان ہو جاتی ہے الحمدللہ ساتھے کوئی تھے جے کے فارم بڑی اچھے طریقے نہ تھی بجائی کر لی ہے لو بھی ہے تھی آتاڑے سامنے چال دی بھی مشین شروع ہر چل لگیا جیسر مشین اور اس ساتھ ایملچ کڑا دیا یہ دیکھیں چل لگیا جیسر مشین شروع ہر چل لگیا جیسر مشین یہ ان کی کنٹیبیشن ہے اور پھر دوسری جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ چلانے والا ہم نے تو ٹیکٹر ڈرائیور کو سکھایا ہی نہیں ہے اس کو تو حل جلانا نہیں آتا اس کو تو ٹیکٹر کے بارے میں کچھ نہیں پتا ٹیکٹر ڈائیور اور ٹیکٹر اپریٹر میں زمین اسوان کا پر رکھتا ہے ٹیکٹر ڈائیور سکھیر کر سکتا ہے اپریٹر انڈرسٹین کرتا ہے کہ ٹیکٹر کیسے فرنکشن کرتا ہے اور ٹیکٹر کے ساتھ میں مشین لگاؤں گا تو وہ کس طریقے سے ہو میں اس سے بیسٹ رزرٹ ہوں گا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ٹیکٹر اپریٹر اسے گن میں جس نے بارڈر کے اوپر کھڑے ہو کے دشمن کے اوپر بولی چلانی ہے اگر اس کا نشانہ ہی نہیں ٹھیک اس کو اگر گن چلانی نہیں آتی تو پیچھے بیٹھا جرنیل کتنا بھی اچھا ہوگا وہ کیا کر لے ایکزیکوشن تو وہ کار رہا ہے عمل یعنی کہ کھیت کے اوپر تو وہ کر کے ڈلیور کر کے دے رہا ہے سو اس کا جو اس کو ٹرین کرتا ہے انتہائی ضروری ہے اگر ہمارے جو یہ مجیدہ سیشن ایس میں یہ بھی پارٹ ہے کہ میں جس ساتھ تک وقت ملا کوشش کر رہا آپ کے ساتھ شیئرز کریں کہ یہ کہ مشینیں کیسے فرنکشن کرتی ہیں کیسے کرتی ہیں ٹیکٹر کیسے تلتا ہے اور پھر مشین اور ٹیکٹر کو جوائنٹ ہی کمبائن کر کے ہم کس طریقے سے اچھے ریزرز لے سکتے ہیں تو یہ ایک ہمارا پارٹ ہے جب ہم فارم پہ جائیں گے تو ہم مشینیں بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گی ان کا فرنکشن دیکھیں گا آپ چلانا چاہے رو چلا کے بھی دیکھیں اس کو اور جو بھی وہاں کہ ہم کیتے ہیں نا ہینڈز آن ایکسپیرینس یا ایکشن لٹنگ وہ بھی کوشش کریں گے کہ جساں تک ہو سکے سو یہ بھی اللہ کی طرف سے تھا اور اس کا وہی خیضہ ہو سو بیسیکلی ہمیں نالج ہمارے پاس بہت ہی پرانا نالج ہے بہت ہی دیا ادھا کہنا اس کی نالج ہے اور پھر وسائل نہیں ہیں یہ لیف سائٹ پہ جو بندہ ہے یہ مٹھو اس کا نام تھا مر گئے بچارا حاکم علی مٹھو ذات کا الہار تھا لینڈ اونر ہے یہ پیچھے اس کی زمین جو ہے جس کی بلکل سڑک کے اوپر دو پروڑ پیفی اکڑ والی زمین ہے اور اس کی حالت دیکھو اور جو پیچھے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ میرے فارم لینڈ ہے یہ پیچھے نظر آ رہا تھا گرین پارٹ یہ بل یعنی کہ یہ پانچھے اکڑ یہ اس کے ہیں اور یہ آگے ساری مالی زمین تو یہ اس کو پچاس سالوں سے مجھے چالیس سالوں سے چالیس چالیس سالوں سے ہمیشہ دیکھ رہا ہے کس طریقے سے یہ فارمنگ ہو رہی ہے لیکن یہ اسی طریقے سے اس نے کچھ چاہیے کوئی تبدیلی نہیں آئی اس کا باپ بھی اسی طریقے تھا اور یہ بھی اس طریقے سے کیوں نہیں آئی کہ وہ حسائل نہیں رسک نہیں رہ سکتا حالانکہ دیکھتا ہے سالہ سال سے دیکھ رہا ہے کہ کس طریقے سے یہ پروٹ کمارے ہیں اور یہ وہیں پہ یہ جس کے حالہ دیکھیں پانچ اکڑ میں کہتا ہوں ایک اکڑ کا فارمر جو ہے وہ اگر صحیح طریقے سے کام کرے تو وہ اپنے خاندان کو بڑا خوشحال رکھ سکتا ہے ایک اکڑ کے اوپر یہ پانچ اکڑ کا مارے ہیں اور میں نے اس کو ہر دفع کوشش کی کہ تو میری چیزیں لے لے لیکن صرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف نالج کافی نہیں ہے نالج اس کے پاس سارا ہے ہو سکتا ہے سارے جو لوگ بیٹھے ہیں اس سے زیادہ نالج اس کے پاس ہو کیونکہ چالیس سال سے دیکھ رہا ہے لیکن اس کے پاس مسائل نہیں ہے اور وہ رسک ٹیک نہیں کر سکتا یہ اب دیکھئے کہ چوٹالیس سال پہلے جو نظام کاشتاری کا وہاں شروع کیا گیا وہ ابھی تک میرے ساتھ والا فام بات نہیں کرتا اس کی اتنی سلو پروگرس ہے تو اس کے لیے پھر ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے یہی میں باتیں اس لیے کہا رہا ہوں کہ ہم سارے کیونکہ لیڈرز بنے جا رہے ہیں تو ہمیں سوچ رہا ہے کہ ہمیں اس کو کیسے آگے لے کے چلیں اس طریقے سے خوشالی پڑا کریں تو اس کے لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں اپنی اپنی ذمہ داری جانبانی پڑے گی اور وہ یہ ہے کہ ہم فارم فارمرز کریں ہم اس بندے کو کہیں کہ بھئی تو انہوں ذمہ دارہ نہیں آتا تو منہ صاحب کا تیری ایسو دے انکم کتنی ہے لیٹس اے تم چالیس سار پیپی ایکل پر یہ کمارے ہو تو موشل لے لو لیکن میں ٹھیکے بھی نہیں دے رہا میں پروفٹ شیرم کے لیے رہا تجھے لکھ ڈالنے کے لیے دے رہا اور چالیس سار سے اوپر میں بہتر ٹکنالوجی اور بہتر منیجمنٹ سے جو زیادہ پیسے کم ہوں گا وہ تیرے ساتھ میں آزادہ تر ہوگا یہ ہے سبس اب اس سے کیا ہوگا کہ اس کا فارم ٹرانسفارم ہو جائے گا اس کو ایکشن لگنگ ہو جائے گی اس کا رسیس فیکٹر ختم ہو جائے گا یہ کم ہو جائے گا اور پھر وہ اس کے لیے کنٹی نیو کرنا بہت آسان ہو جائے گا یہ جو جو لوگ وسائل رکھتے ہیں ان کو اس کام کے اوپر آنا چاہیے آنا پڑے گا اگر ہم خیر خواہ ہیں ان لوگوں کے جو ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھی ہیں لیکن کسی بجا سے بے پرائیڈ ہیں بے پرائیڈ بے پرائیڈ بے پرائیڈ بے پرائیڈ بے پرائیڈ ان کو ہمیں اپ گریڈ کرنا ہے ریل فارم زبانی کلم تو یہ امپلیمنٹس کے بارے میں ہیں کیا کیا مسائل ہیں ہمارے اب بہت ساری باتیں میں پہلے کر چکا ہوں لیکن یہ دیکھنے والی بات ہے کہ ہم نے کبھی سوچا کہ کتنے ہزاروں سالوں سے یہ قدرتی نظام کامیابی سے چاہ رہا ہے بدوڈ اگزاسٹنگا نہیں تھے پیرے چاریس پچاس ہزار پچاس کروڑ سال پہلے میں بہت سارے مسائل آئے ہیں کبھی دینسور بھار گیا ہے تو کمی کچھ ہو گیا کمی کچھ ہو گیا قدرتی آفتیں آئی ہیں لیکن فرٹلٹی کے اوپر کوئی ارس انداز نہیں ہوا جانے کہ زندگی چلتی رہی پودے اپتے رہے پودے فراک پیدا کرتے رہے اور جو جاندار چیز جاندار بچے وہ سویت منگ اور سلتے رہے یہ سارا نظام جو تھا سیلپ سستین تھا اور اسی نظام کو ہم آگے پروپوگیٹ کر رہے ہیں سو ٹری پلانٹس پروڈیوز فورڈ فور دیر اون یوز ان فوریس ٹھوڈ اس پہ ہم بات کر چکے ہیں یہ سلائیڈ میں اس لیدھکاروں کے یہ ریکارڈ میں آ جائے پاس ہو جائے اور اس کی ایکسپینیشن بسیکلی میں کر چکا ہوں اب یہ جو پریزنٹیشن ہے اس مرحل میں آٹھ سو سلائیڈز ہیں اور میں بہوڑی محنت مجھے پچھلے پانچ چھ دن اتنی محنت کرنی پڑی صرف وہ سلائیڈیں اس پریزنٹیشن میں ڈالنے کی جو ریلیونٹ ہیں جو ضروری ہیں میرے پاس تو دس ازار سلائیڈز ہیں اور ہر سلائیڈ جو ہے اس کے پیچھے سائنس ہے اس کے پیچھے وزڈم ہے اس کے پیچھے لوجک ہے اس کے پیچھے سٹوری ہے ایک کہانی ہے بتانے پاس اب ہزاروں جو سلائیڈیں اس میں ساری تو ہم اس چار دنوں میں کورٹ نہیں کر سکتے تو میں نے موسٹ ریلیونٹ کے وہ سلائیڈز ہیں کو کورٹ کر دیا اور میں ساتھ ساتھ اس کو پھر فلیم بھی کر دیا سو پلانٹس ہے ڈیزائن تو سسٹینج اس کے پیچھے بات ہماری ہو چکی ہے میں بتائی چک ہوں کہ پودے جو ہیں وہ زندہ رہنے کے لیے اور باقی جانداری چیزوں کو زندہ رکھنے کے لیے بنائے گئے اور ان کا رول جو ہے یہ ہے کہ ہم سب کو پڑا پڑا کر کے دیں یہ پودوں کے ذمہ اللہ تعالی نے کام بدھایا اگر ہم ان کو کام برنے دیں اگر رضی و قدرہ نہ جڑا نہ کٹی ہے اور ان کو جو سوائل سسٹم ہے اسے ڈسکنیکٹ نہ کریں تو اور کتنے کیا ہے صرف یہی ہے کہ ہم کہیں اللہ دا نظام ہمارے نظام سے بہت بہتر ہے اس کے اوپر اعتماد کریں اس کے اوپر علائی کریں اور وہ ایسے ایسے کام کر کے دکھائے گا جو آپ بیٹھانگ رہے کے نہیں یہاں جو بھوم سے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میرے پاس مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے یہ سنسیاتیں اور ماشاءاللہ یہ جتنے دفعہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں تقریباً ہر فصل کے اوپر انہوں نے کام کیا ہے وہاں پہ اور ہر فصل کو پکننگ پہ کامیاب دیا ہے اپنی انٹروائزیشن اپنی اقل استعمال کرتا ہے یعنی کہ ہم میرے پاس جتنے بھی سوالات پروپس میں آتے ہیں بعض وقت میں پریٹیٹ ہو جاتا ہوں ایک ہی سوال بار بار کچھ جارے بار بار اپنا ذہن استعمال کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا کوئی بے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنا ذہن دیا ہے اس کو بھی استعمال کر لیا ہے ہمیں سوچنے کی صحیحیت سے محروم کر دیا ہے اس سسٹم نے کل بندل سوچتے ہی پڑھتا ہی نہیں یہ دی کہ میرے لیکچر ہمارے کتنے ہزار لوگ ہم میں کے ساتھ پونس لکھے ہیں میرا خواہد میں شاید ہی کوئی چند سو نے لیکچر سنے ہوں لیکچر کو سننا کسی نے گوارا نہیں کیا سوال پچھنا چاہتا ہے یہ آیا ہے کس کا یہ ہے بداؤڈ انڈرسین ہے بداؤڈ ہے اب یہ ہو رہا ہے سو ہمیں جب یہ عقل آئی تو ہمیں کیا چاہیے تھا کہ ہم قدرت کو جا کے دیکھتے اور قدرت کے نظام کو سمجھتے اور اس کو استعمال کرتے ہم نے یہ کام کرنے کی بجائے ہم نے جو اس بددو نے کام شروع کیا اس کو ہی ہمیں آگے لے کے دور پہ بغیر سوچے سمجھے گئے کہ اس کی وجہ سے ہمیں کیا نقصان ہونے جا رہے ہیں کیا نقصان ہوگا تو یہ نظام پھر ہم نے جب دیکھا وہ امازون میں جا کے تو یہ چار پوائنٹ ہوں پہلے یہ عرض کرتے کہوں کہ پانی میں زمین ڈوبنی نہیں چاہیے زمین ڈسٹربنی ہونے چاہیے اور زمین ننگی نہیں رہنے چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے اور بائیوڈورسی کے اوپر اب یہ چار پوائنٹ ہیں سمجھا رہا ہوں سب کو اس کے آگے جو ہے اس کو کس طریقے سے ڈابٹ کرنا ہے یہ لوکل مسئلہ ہے یہ لوکل مسئلہ ہے اب آپ نے یہ انشور کرنا ہے کہ زمین پانی ڈوبنی نہیں کرنی زمین میں ہم نے ڈسٹربنی کرنا اور زمین کو نگرنی چاہیے ٹین کام آپ نے کرنے اب کس طریقے سے کرنے ہیں آپ کے وسائل مختلف ہو سکتے ہیں آپ کی سوائل کا نظام مختلف ہو سکتا ہے سوائل کی کمپوزیشن مختلف ہو سکتی ہے اپتانی کے وسائل مختلف ہو سکتے ہیں فصلیں مختلف ہو سکتے ہیں موسم مختلف ہو سکتے ہیں آپ نے اس نظام کو اپنے سسٹم میں ہٹ آؤٹ کرنے کے لیے کوشش کریں اپنی عقل بھی اسکمال کریں اور اس کو چھوٹے بیمانے پر مشاہد شروع کریں ایکسپیرمنٹیشن شروع کریں گے تو سال میں دو سال میں سارا رکبہ جو ہے آپ کا وہ اس نظام پر آج لے گا تو اس کے بعد ہم نے پھر جب جب امازون کے بات کو جس طرح میں نے عرض کیا یا پلینڈ یا لوگ نے سکیٹ میں بنائی یا بیٹس بنائی اور بیٹس بنا کے یہ نیچرل سسٹم ہے اس سے سیکھا اور اسی کو پھر اڈاپٹ کرنے کی لیے مشینیں بنائیں عرضات اچھ کیا اب اللہ تعالیٰ خاص طور پر پانی جو ہے پانی کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے اور پانی ایک بہت ہی ویسے تو ہر چیز جب ہے لیکن پانی خاص طور پر ایک اللہ تعالیٰ کی پتہ نہیں کیا چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کی کئی فارمز ہیں یعنی کہ یہ سالڈ بھی ہے برف کی صورت میں یہ پانی کی صورت میں لیکوڈ بھی ہے یہ گیس کی صورت میں یہ ہوا میں جو نمی ہے اس کی صورت میں بھی ہے اور یہ بادوں کی ویپرز کی یا دھند کی صورت میں بھی ہے چار ڈیفرنٹس کی فارمز ہیں اور یہ فارمز اپنی چینج کرتا رہتا ہے اور ان فارمز سے پوردوں کو سپلائی کا نظام اللہ تعالیٰ نے برقرار کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن پاتھ میں کہ زمین پر ایک بھاگ ہو اس پر زور کا مین برسا تو وہ بھاگ اپنا پھل دگنا لائے یعنی کہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاتھ میں کہہ رہے ہیں کہ اگر زمین زمین کا اونچی جگہ پہ آپ پھل لگائیں گے جہاں پہ پانی کھڑا نہیں ہوتا تو فیسے ہی مصل پھل دونا دے گی آپ اور اگر اس پر مین نہ برسایا تو شبنم ہی کافی ہے یعنی کہ اگر بارش نہیں بھی ہوئی تو ڈیو اور بھمیٹی دیر کافی ہے آپ نے بہت سارے ہمارے مارمور بیٹھے ہوئے ہیں جو ملچ پیس مال کرتے ہیں وہ زمین سوٹی نہیں ہے پانی لگانے کی ضرورتی نہیں پڑتی سا وہ نمی بٹرا رہتی اور بنی کافی بہت سارے پارمز ہمارے پوٹو ایر ایر میں جب کئی سال ہو گئے ہیں ایرگیشن ہی نہیں کی اور اس کی وجہ سے آگے سسلہ جائے ہو چاہا ہے